دوستو آدھا ورزہ میں نیسا مد خان ہندواج صحاف سے مخاطب ہوں مہاراست میں راجپال بھارت سنگھ کوشیاری اور مکھ منتری مہاراست کے جو ہیں عدو تھاگرے کے بیچ ایک پتر عدد چل رہا ہے اس پتر عدد میں اے آئی ایم آئی ایم کے اسد الدین او بیسی بھی کوت پڑے ہیں اور انہوں نے کھل کر عدد او تھاگرے کا سمرتن کرنا شروع کر دیا ہے پتر عدد کے بارے میں بتاتی چلیں کہ پتر عدد میں مہاراست کے نوراتروں کے دوران جو تیوار آ رہا ہے تو یہ بھاجہ پا نے ایک بات اٹھائی تھی کہ تمام مندروں کو کھلنا چاہیے جبکہ کیندرے کے ابھی تک کوئی اجازت نہیں دے رہا ہے یہ اسٹیٹ کے اندلوے دے دیا تھا کیندر میں کیندر تو جس جو کچھ کر رہا ہے کووٹ کے لیے بھی تو آپ دیکھی رہے ہیں کہیں سے روک نہیں لگ رہی ہے اور اس بیچ میں مندر کا بھی سلنیا سو گیا ہے مہدی جی بنگال بھی جانے والے ہیں درکہ پوجہ کے اوڈگھاٹن کرنے کے لیے تمام چیزیں چل رہی ہیں لیکن ادھاو چونکہ بمبائی میں مہاراست میں کووٹ کا بہت زیادہ پرکوپ ابھی تک تھما نہیں ہے تو انہوں نے مندروں کچھ کھولنے کی اجازت نہیں دی اس تیوار میں تو جو بھرسنگ کوشیاری ہے راجپال راجپال نیوٹرل آدمی مانا جاتا ہے اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ نہ وہ ستہ کی پکش میں ہوتا ہے نہ بھی پکش میں ہوتا ہے لیکن ادھاو ایڈمنٹ ہیں اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپیڈیمک کو نہیں پھیلنے دیں گے اور مندروں کو ابھی ہم نہیں کھولیں گے کیونکہ دوسری بات ہے بھاجہ پہ کے لو نے مدہ اٹھائے تو وہاں پہ وہ مندروں کو باہر بیٹھ کے اکھنڈ آرتیاں کر رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں اس پہ راجپال نے سنگیان لے لیے ایک دم سے جبکہ راجپال کو نہیں بولنا چاہیے اور انہوں نے ایک ادھاو تھاگرے کو خط لگ کے کہا کہ آپ اچانک سیکولر کیوں ہو گئے ہیں یعنی سیدھا سیدھا مطلب یہ آ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کا فیور کیوں کر رہے ہیں دھر میں پیکچ کیوں ہو گئے آپ تو پہلے کٹر ہندو بادی تھے اور آپ تو جب مندر نرمان ہوگا تو شیرام کے درشن کرنے وہاں گئے ساری چیزیں انہوں نے سامنے گلوائی اور یہ کہا کہ آپ سیکولر کیسے ہو گئے یہ بات انہوں نے کہی جو کہ نہیں کہنا چاہیے یعنی سیدھا سیدھا راج پال نے سمیدان کا مزاق اڑایا ہے کہ سیکولر سبد جو ہے ایک مزاق سے بنا دیا ہے کہ تم کیسے سیکولر ہو گئے ہو اس پہ ادھا اٹھا کرے ہیں جواب دیا کہ ہمارے ہندو ہونے پہ ہمیں گروے ہیں اور آپ اس کے بارے میں ہمیں مت سکھائیے کہ ہم کتنے بڑے ہندو ہیں لیکن آپ جرح اپنی سوچئے کہ ایک مہیلہ جو ممبئی کو پیوکی کی راج دھانی کہہ رہی ہے اس کو آپ اپنے نواز پر بلاتے ہیں مسکرا کے اس کو بٹھالتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اور جب روانہ ہوتی تو اس کے ہاتھ میں کمل پھول دیتے ہیں آپ گرمہ توڑ رہے ہیں کہ جو جہاں کے آپ راج پال ہیں اس کو پیوکو کیا ہے احصہ بتا رہی ہے پاک اوکوپائٹ کشویر کسے سنگیہ دے رہی ہے کہ یعنی ممبئی جو ہے وہ پاکستانی اوکپائٹ ہے یعنی وہ بھارت کا حصہ ہی نہیں ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے دعوت دی اپنے پاس بٹھالا بات چیت کی آدھا ایک گھنٹے بات کرنے کے بعد اس کو جانے دیا اور وہ بھی بغیر ماسک کے آپ کے ساتھ بیٹھی رہی اپنی بہن کو بھی ساتھ لے گئی تھی یہ ان لوگوں نے انہوں نے کہا اس پر عبیسی نے ادھا ٹھاکرے کا پکست لیتے ہوئے ایک ٹوٹ کی اور راج پال کے قدم کی بڑی سخت علوز ناکیم انہوں نے اس ٹوٹ میں کہا یہ بڑے دربھاک کی بات ہے کہ راج پال کو اس طرح کے پتر کی امید جو نہیں کی جا سکتی تھی وہ انہوں نے ایسا پتر لکھا کیونکہ وہ سمبیدان کی شپت لے کر پت پر بیٹھے وہ سمبیدان میں سیکولرزم ایک بہت ہی پک کا اسطحان رکھتا ہے اپنا وہ سپت کے لیے ہندوت کی اوشکتہ نہیں پڑتی ہے اپنے کرتبوں کے لیے ہندوت کی شرط کے ساتھ کام کرنا چیف منسٹر کے لیے غیر ضروری ہے یہ لکھ رہے ہیں اور ایسی راج پال کو کم سے کم ایسے مدنوں کو نہیں اٹھانا چاہیے رازبال کے اس کے اوپر ادھو کو ہندوت کی چنوٹی رہنے کے بعد این سی پی کے چیف جو اسٹالورٹ ہے شرط پوار نے اس معاملے کو نریندر مہدی کے سامنے بھی اٹھائے کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آپ یہاں کوویڈ نائنٹین کی سکتی سے نپڑنے کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ دیکھئے آپ کی ہی پارٹی راج پال کو نہیں لپیٹنس میں وہ اس طریقے سے ایجیٹیشن کر رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ پورے مہاراست میں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا ہے دھیرے دھیرے کنٹرول میں آئے گا تب ہی چیزوں ہوگی یہ بتاتے چلیں کہ اویسی کا جو اویسی بیچ میں بھولے ہیں اویسی مہاراست میں اپنی پیٹ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلا انہوں نے ایک الیکشن لڑا تھا جس میں انہوں نے دوہزار انیس میں ترکاس امبیٹ کر کی بنچت اگاری پارٹی کے ساتھ ملکے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور ایک سیٹ اورنگ آباد سے ان کی پارٹی کے الیاس جلی جیت کر آئی تھی اب وہ اویسی وہاں پہ اس لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں کہنے کی بات ہے کہ مہاراست میں کیونکہ بھی اس طریقے سے بہار میں بھی ایکٹیو ہوئے ہیں مہاراست میں بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں اور ادھاو کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ایسا ہے کیونکہ ادھاو کی ایک پارٹی ایسی ہے کہ جو جس کے ساتھ یہ جا سکتے ہیں جیسا کی بات چیز سے اندازہ ہو رہا اور یہ پت لکھنے کی وجہ بھی ہے کہ اس وقت ادھاو کو سہارا دینا ساتھ دینا حالانکہ ان کی کوئی اتنی بڑی فالوئنگ نہیں ہے لیکن تب بھی لیکن ہے جو علاقہ کرناٹک سے جڑتا ہے اس پہ چونکہ مسلم ڈومنیٹیڈ ہے وہ تو اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ اپنے آدمی بھی کھڑی کرتے ہیں لیکن جیت کے نہیں آتے پہلی بار جیت کے آئے ہیں علیہ السلام جلید صاحب وہاں سے اسی لیے یہ افزارور اس بات کی ان سے بات کی گئی جب انہوں نے کہا کہ اویسے ہی کہا اس مسئلے پہ کودنے کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشنز میں وہ مجبوطی کے ساتھ اپنے جو اے آئی ایم آئی ایم ہے اس کو مہلاست میں اتاریں گے ایکٹیو ہونا چاہیے اویسے کی رنانیتی ہے پورے دیش میں وہ یو پی میں چھوٹے چھوٹے لیویل پہ کھڑی کرتے ہیں انہوں نے سب جگہ اپنے پارٹی کا گھٹن کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو اس طریقے سے ٹویٹ کرنا اور اس جھگڑی میں ان کا بولنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اویسی اب اے آئی ایم آئی ایم کو صرف کرناٹکہ میں تیلنگانا تک ہی محدود نہ لکھ کے اس کو باہر بھی دیش میں پھیلائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے لیتے ہیں بتاک لیں میں پھر آزر ہوں گے تب تک ہی لیتی کہ ہمیں اجازت ہے تک ہی لیتے ہیں